بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر آپ کے چاک سیڈوں سے پھٹ جاتے ہیں تو اس کے لئے زبردستی ٹرک لے کیا ہے اب آپ کے چاک نہیں پھٹیں گے بلکہ آپ کے کپڑے پھٹ جائیں گے پرانے ہو جائیں گے لیکن چاک آپ کے سیڈوں سے نہیں پھٹیں گے تو آپ نے اس طرح ایکسٹرا کپڑا لے لینا ہے اس طرح سے جو کوڈ سائز کا اس کو اس طرح ڈبل فولڈ کرتے ہو پھر اس طرح ڈبل فولڈ کرنا ہے ایک سائٹ سے اس طریقے سے پھر دوسرے سائٹ سے اس طرح سے پھولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں ایسے کر کے آپ نے ایکسٹرا کپڑا کار دینا ہے یہ دیکھیں ٹرائنگل شیپ سے یہ بن گئی ہے ٹرائنگل شیپ بنا کے آپ نے اس طریقے سے اب آپ نے اس کو سٹچ کیسے کرنا ہے چاک آپ نے رکھنی ہے جو سٹچ ہوئی بھی آپ کی شرٹ ہے اس کی چاک آپ نے رکھنی ہے یہ ٹرائنگل شیپ جو آپ نے بنائی ہے اس کو ٹرائنگل شیپ اس کو اس طریقے سے ہم رکھیں گے یہ دیکھیں اور اس کے اوپر ہم سلائل لگائیں گے اس طریقے سے پہلے نیچے والی سیڈ سے سلائل لگائیں گے پھر اوپر سے پھر اس طریقے سے یعنی کہ تینوں کونوں سے ہم اچھے سلائل لگا لیں گے تینوں سیڈ سے اس طرح سے یہ کپڑا لگانے سے آپ کے چاک بلکل کبھی بھی نہیں پھٹیں گے کپڑے پرانے ہو جائیں گے کپڑے پھٹ جائیں گے لیکن یہ چاک آپ کے ایسے کے ایسے ہی رہیں گے یہ چاک آپ کے کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے تو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کر دیا کیجئے اور چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں ساتھ میں آل بھی پریس کر دے تاکہ آپ کو اس طرح کی انفرمالٹنگ ویڈیو مل دی رہے یہ دیکھیں اب چاک آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ بن کر کچھ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں بلکل آپ کو یہاں سے یہ دیکھیں بہت ہی پیارا لگ رہا ہے دونوں سیٹ سے بہت ہی اچھا یہ دوسری سیٹ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اور دوسری سیٹ بھی یہ دیکھیں بہت ہی پیارا یہ بن کر تیار ہوا ہے اس کے علاوہ کٹنگ سٹیچنگ نیکلین ڈیزائن ٹراؤزر ڈیزائن دیکھنے کے لیے میری چینل کا وزیٹ کریں بہت ہی پیاری بھولا چینج فرموٹیک ویڈیو پڑھ گئے تو پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نیک ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ